اگر آپ ہر دور میں ہوتے ہیں اسے گبرانے چاہئے ہیں یہ آپ کا پہلہ لیوہ دوسرا لیوہ آپ کا بیس بیس مرتبہ اس طرح اس طریقے سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے یہ اس اس کی ہمیں اطلاع ہے یہ ابھی زلدرے شروع نہیں ہوئے جو ازمین پر آگئے آت ازمین پر آگئے اس وقت میں یہ اطلاع ہوئی یہ عذاب آنے والے ہیں سارے لوگوں کو بتا اس وقت سے ہم تشیف کر رہے ہیں ہمارا کو یہ جنہیں خواب ہیں یہ بحادثہ بہت ہوں گے ہماری جنہی نقصان بہت ہوں گے اچانک امغاد بہت ہوں گی ایکسیڈنس بہت ہوں گے اچانک آگ لگ جائے کرے گی اس میں مارے جائے گے لوگ مارے جائے گے آپ کا تیزی کے ساتھ ضرور ہوگا پانی کا عذاب آئے گا ہر طرح کے عذاب آنے والے یہ وہ اس وقت عذاب کر رہا گئے ایسی ایسی ویباریاں اقتوم آئیں گے کوئی سائنس کو سمجھیں چاہیں پتہ نہیں اس کو حیبیٹٹس کیا چیزیں او جی ا ای ہو گیا وی ا ہو گیا اب بہت ہی چیزیں ہیں بندے بہت ہوں بندے بڑھے دو میزتے تھے عقیدہ دوستہ رکھیں اور یہ صلاة و سلام ایسے نوشبیلہ مسلمان ہیں جس میں صلات و سلام کو بھی شکمیں انسان آز کا مسلمان دام دو رکھیا اب بیاد پتہ نہیں کوئی شرد تینیوڑ لگا یہ بیماری بیلہ کا دی منافق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عقیدے میں جو شک ہے یہ بھی منافق کفر کے دور پر کھڑے ہو کر مدینہ شریف کی طرح مو کر کے ہاتھ مانگے بیس بیس مرتبہ یہ اسلام کو کھڑے گا شریکہ سے اس کو گرن بھی دی جاتی ہے کہ وہاں سردلہ بھی آتے ہیں اس مقام کو آگ میں لگے گی وہ آگ پر چلکے نہیں ملے گی بلکہ وہ جگہ جس جگہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا گیا ہے وہ جگہ بھی مرتبہ اللہ علیہ وسلم پڑا گیا ہے وہ یہ بڑیتا ہے یہ کرنوالی لکھی حضور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑیتا ہے آج کے دور میں ہر شخص معاشی تنی بیشتہ آئے بہت 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 گھری بھل 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 پڑھ گئی ہے مکان اپنے نید آتی ہیں وہ بجارے بعد ہیں وہ نے بچوں کو بیماری پڑھا تجھے میں نے آتا اکر لطبور میں لکھا بہت اچھے مور میں میں نے حضی تیز کر دینا کر دو آپ کی سچلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں صریحت ایسے لوگ ہیں جبکہ وہ بخان اپنے نیدی ہیں کریشان حالی قرائد آرہ ہیں وہ بہت ملت کرتے ہیں کبھی کام ملتا نہیں ملتا ان غریبوں پر خصوصی نظر رہت مستمائنی کے مصائح جو بھی لوگ مجھے کہتے ہیں جو بھی آپ پر سر نتی تو میرے آقا نے ایسا دل کا عمر مرمائی فرمایا جاؤ میں جس دل میں تیری محبت دیکھوں گا اب وہ سارت ہے جس نے علاقہ ملی سے محبت دی حقیقت مجھ سے محبت دی تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا مرید ہو یا نہ ہو وہ تنی بھی بیعت ہے یا نہیں بھی بیعت ہے لیکن اگر وہ تیرے اپنے دل میں تیری چھوڑی سی بھی محبت رکھتا ہوگا اور پھر میری محبت میں صرف تین سنتیں اپنا لے اس کو پختار کر دیں حالی رسولہ کی محبت میں فرمایا کہ میں تجھے ایک رہنی دے رہا ہوں کہ جس دل میں میں تیری محبت دیکھوں گا اور میری محبت آگا تین سنتیں کر لے گا میں تجھے گرنٹی دیتا ہوں کہ میں خود اسے مقام کا دوں گا اس کے بعد بچوں کو بھی کرنی نہیں لے گا فرمایا دنیا میں مینرس کی دستگیری کروں گا اور قبر میں بھی کروں گا اور حسر میں بھی کروں گا میں اس کا درستگیری ہوں تو یہ تنی بڑی کچھ خبری کہ ایک سنت پر عمل کرنا از بیسی ہے جو اسمار ہمارے اکرام سے راضی اور تو یہ تنی بڑی عطا کہ تھوڑی سی موقع سنتیں کیا ہے آج سے بہت رہن کرنے ہمارے دن ہی نہیں فیدہ تو یہ ابھی فیدہ داری بات دینا چمک کھڑے ہوگا نہیں کھائیں پیئیں گے بسم اللہ پڑیں گے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے باب یہ الحمدللہ گل ہے ٹیم سنتیں گے نہیں ہوں آپ اب شکرانے کے طور پر زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کا اتنے کریم اتنے کریم ہماری توجہ نہیں ہوں صرف ہم جہنم میں جا رہے ہوں سرکار ہمیں جنرل میں لے کے جانا چاہتے ہیں سرکار ہمیں اپنا قربت آ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطائیں لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ہم کیسے ہمتین ہیں کہ ہم اس طرف دیکھیں گے اور باب دوسری طرف رہے ہیں تو یہ تین سو اس کو پھیلائیں صلات و سلام اس کو پھیلائیں بہت سے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہوئی ہے اور یہ صلات و سلام کی تجبیری فرمارے ہیں بہت سے لوگوں کو شاہد کو تنمیل پاک کیلنا اور حضور صلات و سلام سن رہے ہیں بہت سے لوگ آپ کے مطابقے کا آتے ہیں کہ حضور کی زیادہ ہوئی آتے ہیں آپ نے مرمایا کہ بلکل میں اپنے کاموں سے سن رہا ہوں جس گھر سے جس فرمایا کہ دروازے سے جس سین میں سے کوٹھے سے کمرے سے مجھے یہ آواز آ رہی ہے یہ مجھے آپ نے سرکار عالم نے فرمایا یہ دن عابد تھا کہ جس گھر سے جس کمرے سے جس کہیں سے جب مجھے آواز آتی ہے صلات و سلام علیہ وسلم کی آسول اللہ کھڑے ہو کر ہاتھ بان کر تو میں اسی سے سمجھ لیتا ہوں کہ یہ اللہ سانی سرکار کا مریب ہو اب دیکھیں کہ سرکار مدینہ کی اب وہ عواز یہاں سے پاکستان کے کتنے ہزار بندہ گیرموالک سے کسی محلے سے کسی شہر سے کسی دہار سے کسی گھری سے کسی گھر سے کمرے سے کوٹھڑی سے عواز آ رہی ہے تو عواز سرکار کو پہلے پہنچ رہی ہے تو پھر آپ دیان کرتے ہیں کہ اچھا کس کا مطلب ہے یہ اللہ سانی سرکار کی سرکار میں دابی ہو گیا کیونکہ اس محبت سے کھڑے ہو کر ہاں بان کر مدینہ شریف کی طرح غروف کر کے ان کے مریب بڑھ دے ہیں یا محبت کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر ہمارے سرکار میں نے کہا آپ کی سرکار کی نشانی بل گیا ہے جلدے بعد فرمایا کہ ہاں جب یہ تیرے مرید ہیں جب محبت کرنے والے پڑھتے ہیں تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ پہنچ بات ہم کھڑے ہو کر پڑھیں تو یہ جب سالک اور مرید اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے رسول اللہ کا کلام سنتا ہے کی بات سمرتا ہے تو اس سے بڑی خوشقبری اور کیا ہو جاتا ہے حقیقتہ اور مریدہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو فقیر محلال ہی سکتا وہ بزرگ اینلیج اقین ہو جاتا ہے تو جب دونسلے لوگ قبروں میں جا کر جن کو اینلیج اقین ہوگا کہ اوہو حقیقتہ تو یہ تھا ہم نے پتہ نہ کیا اللہ کا فقیر ایک ایسا آیا تھا اس نے اعلان بھی کیا تھا ہم نے باتیں بھی سنی تھی شکو کرس بات نہیں کر رہے تھے لاکھوں اور تحضیق اس میں حاضر بیرے تھے جو لوگ آئے تھے آپ کو اولیاء اقرام کی جارتے ہیں جب اپنے حلاوت نبی تسکو ہوئی ہے کیا اولیاء اقرام کی تصدیقیں آپ کو حالتا رہا کرتے ہیں حسن شرط اب یہاں کے آپ کے چند بندے جو اس وقت حاضر ہیں وہ آپ کو مام نے بتا رہے ہیں یہ ہی وہ تصدیق ہے جو آپ کو شخص منابی ہیں ایسا فیضل ہے یہ اس دور میں ہے کوئی بندے کہتے ہیں ہوتا ہے نہیں کوئی کہتے ہیں کہ یہ اس دور چنی نہیں ہوگا کوئی نہیں سکتا ہے جب کوئی کہتے ہیں کہ یہ اکھلی کالکازہ وہ اپنے پیاد نہیں ہندامنا ہے یہ اللہ حصول نے جس دروے سے جس طرح کی بیوٹی لگا دییا جس طرح کام لینا ہے اس پیسہ کو کم اقترد تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ صلی اللہ تعالیٰ سلام کے دوسرے آپ کی یہ وضائح ہیں آپ کے صبح شام تصفیل آئے سبحان اللہ کی حمدلاللہ حضورت علماء شریف کی اگر اس وقت نہ ہو سکے جب وقت ملے جو بیس بیانوں میں کسمت عطا کرتے ہیں بس اقیدہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ اکمار کا وقت اللہ تعالیٰ کرنے فرمالیاں ہیں آپ پر سمدروں پر آپ کو اس قسمت ہیں جس کو سچی قسمت عطا ہوگی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مزید عطا کرے امین ہے کہ لوگوں کو خاص طور پر جس نے قسمت سے سنا بیٹھا ہے اللہ خاص مزید اور قسمت کرنے فرمالے ہمارے بید اللہ جس نے اپنے مغرب محبس ہے مطلب فرمالے اللہ اللہ کی پریشان آلے سب کی پریشان حق اللہ اللہ حقی اللہ محمد صلی اللہ حقی آل سلطہ کیا ہوئی اللہ اپنے نام ایسی بات ہے